پاکستان اور افغانستان بورڈر پر جنگ کے حالات بنے ہوئے ہیں دورنڈ لائن پر فائرنگ کی خبر میں رکھی ہیں وہیں تالیبان لگاتار پاکستان پر حملہور ہیں تالیبان نے افغانستان بورڈر پر موجود ملٹری پوسٹ کو اڑا دیا ہے اس سے پہلے ہوئے حملے میں پاکستانی فاظز کے دو عدکاری اور پانچ حسینک مارے گئے تھے حالات یہ ہے کہ شہباز شریف کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ تالیبان کو آخرکار کیسے روکا جائے ریپورٹ دیکھیں افغانستان کی سیمہ پر ان دنوں ٹینچن ڈائٹ ہے اور تالیبان پاکستان کے اینٹ سے ہوئے حملے کا جواب پتھر سے دے رہا ہے ہم آپ کو سب سے پہلے اس قتل و گارت مارکارٹ اور خون خرابے کی وجہ بتاتے ہیں سب سے پہلے آپ ماتم کے اس ویڈیو کو دیکھیں تاریخ سولہ مارچ جگہ پاکستان کا وزیرستان علاقہ یہ جنازہ پاکستان کے سینکوں کا ہے جنہیں کندہ دینے کے لیے خود پاکستان کے نئے بنے راشت پتی آسف علی زرداری اور پاکستانی جنرل آسف منیر آئے ہوئے ہیں آسف منیر پریجنوں کو گلے لگا کر سانٹونا دیتے ہوئے نظر آئے سوال یہ ہے آخر پاکستانی سینک کے دو افسر اور پانچ سینکوں کو کس نے مارا تو اس کا جواب جان لیجی ماتم کی یہ تصویریں وزیرستان کے میر علی میں پاک سینک کی ایک چوکی پر سوسائیڈ اٹیک کے بعد آئیں آتنکیوں نے پاکستانی سینک کو ٹارگٹ کرنے کے لیے باروچ سے بھری گاڑی اڑا دی تھی بعد میں پاکستانی سینک نے دعویٰ کیا کہ اس کی جوابی کاروائی میں سبھی چھے حملہ ور مارے گئے شنیوار کو ہوئے اس حملے کی ذمہ داری حافظ گل بہادر گروپ نے لی تھی پاکستانی فالج نے دعویٰ کیا کہ اس گروپ کی پناہکار افغانستان ہے یہ گروپ بارڈر کروز کر کے پہلے پاکستان میں حملے کرتا ہے اس کے بعد پھر افغانستان کے خوستے علاقے میں چھپ جاتے ہیں سوسائیڈ اٹیک شنیوار کو ہوا تھا اور پاکستان نے رویوار اور سوموار کی رات تقریباً تین بجے افغانستان میں اپنے فائٹر پلین بھیج دیئے پاکستانی فائٹرز نے افغانستان کے خوست اور پکتکہ پرانت میں دو جگہ ائر سٹرائک کر دی افغانستان کا پکتکہ پرانت پاکستان کے ساؤتھ وزیرستان سے لگا ہوا ہے وہیں خوست پروینس نورتھ وزیرستان کا بارڈر ایریا ہے پاکستان نے دعویٰ کیا کہ اس کے ہوای حملوں میں ٹی ٹی پی کے آتنک وادیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے یہ کاربائی آتنک وادی سنگٹھن تحریک تالیبان پاکستان کے کمانڈر عبداللہ شاہ مسود کے گھر پر کی گئے جو افغانستان میں رہ رہا تھا جبکہ تالیبان نے یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان نے یہ حملہ رہائشی علاقے میں کیا جس میں آٹھ سیویلینز کی جان گئے پاکستانی حملے میں مارے گئے لوگوں میں پانچ مہلائیں اور تین ماسوم بچے شامل تھے پاکستانی سینہ کی ائر سٹرائک سے آگ ببولہ تحریک تالیبان پاکستان نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے لڑاکے پاکستان میں رہتے ہیں اور یہی پر کام کرتے ہیں نہ کہ افغانستان میں تحریک تالیبان نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی سینہ کی ائر سٹرائک کے ٹارگٹ ان کے کمانڈر شاہ عبداللہ پاکستان میں ہی رہتے ہیں اور یہی سے اپنی رنیتی کو انجام دیتے ہیں اپنے دعوے کے سمرتن میں تحریک تالیبان پاکستان نے شاہ عبداللہ کی فوٹو اور ویڈیو بھی جاری کیا پاکستان کے حملے سے تالیبان واکلا چکا تھا تالیبان نے ایٹ کا جواب پتھر سے دیا تالیبان کی سینہ نے اپنی توپ کا موہ پاکستان کی اور کھول دیا دورنڈ ریکہ کے پاس موجود پاکستانی سینی چونکیوں کو تباہ کر دیا افغان تالیبان نے مورٹارڈ سے بھی حملہ کیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق تالیبان کے اس حملے میں پاکستان کے چار لوگوں کے گھائل ہونے کی خبر ہے اور ابھی بھی پاکستان افغانستان وارڈر پر رک رک کر فائرنگ ہو رہی ہے بیتے دو تین سالوں میں پاکستان اور افغانستان کے رشتے کافی بگڑ چکے ہیں بیس سال کی جنگ کے بعد سال دو ہزار اکیس میں افغانستان سے امریکے اور نیٹو سینکوں کی واپسی ہو گئی اس بیچ افغان تالیبان نے افغانستان میں ستہ پر قبضہ کر رہی ہے پاکستان بار بار یہ عاروپ لگاتا رہا ہے کہ افغانستان میں تالیبانی ستہ ٹی ٹی پی کو پناہ دے رہی ہے دوسری اور افغان تالیبان ان عاروپوں کو نکارتا رہا ہے افغان تالیبان کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی آتنگوادی سموخ کو حملے کرنے کے لیے افغانی دھردی کا استعمال کرنے کی عنومتی نہیں دیتے ہیں حالانکہ ٹی ٹی پی نے حال کے سالوں میں پاکستان کے اندر حملے پڑھا دیئے ہیں جس سے دونوں دیشوں کے بیچ سمبند تناہ پون ہو گئے ہیں افغانستان کی ستہ سنبھلنے کے بعد پاکستان کو امید تھی کہ افغان تالیبان ٹی ٹی پی کو قابو میں رکھے گا لیکن ایسا ہوا نہیں بلکہ ٹی 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 پی اور تیزی سے بدل گیا ہے کہا جاتا ہے کہ پہلے ٹی ٹی پی میں کئی سارے گھٹ جو آپس میں ایک دوسرے کے بیرو دھی تھے لیکن تالیبان کے ستہ میں آنے کے بعد سب ایک ہو گئے یہی وجہ ہے کہ دونوں ملکوں کے بیچ تناہ تنی بڑھ ہی جانکاروں کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے بیچ تناہوں کی سب سے بڑی وجہ افغان شرنارتھی بھی ہیں ایک انمان کے مطابق پاکستان میں سترہ لاکھ افغانی شرنارتھی رہتے ہیں پاکستان نے دوہجار تیس میں افغانی شرنارتھیوں کو دیش سے باہر نکالنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا تالیبان کی ستہ جیسے ہی افغانستان میں آئی وہاں سے پانچ لاکھ اور شرنارتھی پاکستان کی سیمہ میں چلے گئے جانکاروں کے مطابق افغانستان کے شرنارتھیوں کو ان کے دیش واپس بھیجنے کے ابھیان میں اب تک پاکستان نے لگ بگ پانچ لاکھ شرنارتھیوں کو افغانستان بھیج دیا ہے پاکستان اور تالیبان کے بیچ ویواد کی ایک اور بڑی وجہ ڈورن لائن بھی ہے ڈورن لائن پاکستان اور افغانستان کے بیچ قریب دو ہزار چھ ستر کلومیٹر لمبا بورڈر ہے جو افغانستان اور پاکستان کے اس حصے سے گزرتا ہے جہاں پشتون اور بلوچ سمودائے کے لوگ رہتے ہیں ابھی بھاجت بھارت اور افغانستان کے بیچ ڈورن لائن چھینچی گئی تھی ڈورن لائن کا ایک بڑا حصہ پی اوکے سے بھی گزرتا ہے ڈورن لائن چین کی سیمہ سے لے کر ایران تک پھیلی ہوئی ہے ٹالیبان شاسن شروعات سے ہی اس لائن کو نہیں مانتا ٹالیبان کا دعویٰ ہے کہ ڈورن لائن سو سال کے لیے تھی اب اس کا کوئی مطلب نہیں ادھار پاکستانی سرکار لگاتار ڈورن ڈریکھا لائن سمجھوتے کہ رنوال کی کئی بار سفارش کرتی رہی ہے ٹالیبان پاکستان پر لگاتار یہ آروپ لگاتا ہے کہ ڈورن لائن پر بنے اس بارڈ میں کئی لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا ہے ایک ہی پریوار کے کچھ لوگ لائن کے اس پار رہتے ہیں اور کچھ اس پار اب جان لیجی ٹی ٹی پی نے پاکستان میں کتنے حملے کیے ہیں سال دو ہزار بارہ میں ملالہ یوسف زائی پر حملہ کیا تھا ٹی ٹی پی نے ملالہ کو گولی ماری تھی ٹی ٹی پی نے ملالہ کو ویسٹرن مائن گرل بتایا تھا ٹی ٹی پی پاکستان میں کئی بڑے آتنگ کی حملوں کی ذمہ داری لے چکا ہے دو ہزار چودہ میں پیشاور کے ایک آرمی سکول میں ٹی ٹی پی نے حملہ کیا تھا جس میں ڈیڑھ سو لوگ مارے گئے تھے اس سے پہلے دو ہزار آٹھ میں اسلام آباد کے میریٹ ہوتل اور دو ہزار نو میں آرمی ہیڈکوارٹر پر بھی حملہ کیا تھا دو ہزار ساتھ میں کئی سارے آتنگ کی گھٹے ایک ساتھ آئے اور ان سے مل کر بنا تحریک تالیبان پاکستان ٹی ٹی پی کو پاکستان تالیبان بھی کہتے ہیں اس کا مقصد پاکستان میں اسلام اکشاسن لانا ہے دو ہزار آٹھ میں پاکستان نے ٹی ٹی پی کو بین کر دیا تھا امریکی سرکار کی ایک ریپورٹ کے مطابق ٹی ٹی پی کا مقصد پاکستانی سرکار اور سرکشہ ایجنسیوں کے خلاف آتنگ کی ابھیان چھڑنا ہے اور تختہ پلٹ کرنا ہے پیلہار دونوں دیشوں کے پیچھ تناؤں اپنے چرم پر ہے اور اب بات دیش کے عام چناؤں کی جہاں پر دیش میں چار سو سیٹیں وہی پارٹی جیت سکتی ہے جو کشمیر سے کنیا کماری تک ویجے پتا کا لہرہ دے ایسا کارنامہ بھارت کی راجنیتی کے اتحاس میں اب تک صرف کانگریس پارٹی ہی کر پائی ہے لیکن اب یوگ بدل گیا ہے یہ راجنیتی کا نیا یوگ ہے جہاں پر موڈی نے دکشن بھارت کی 130 سیٹوں کو جیتنے کے لیے اپنی پوری طاقت جھونگ دی ہے میرے لیے ہر ماں شکتی کا روپ ہے اب پورا دیش کہہ رہا ہے چار جن کو چار سو پار یہ پردھان منتری موڈی کے قویم بردور کے روڈ شوک تصویریں ہیں کوئی پردھان منتری موڈی کو دیکھ کر بھاوک ہے تو کسی کی آنکھوں میں آنسوں ہیں کوئی موڈی کے لیے پوسٹر میں مٹھاس بھول دیتا ہے تو کہیں موڈی کو دیکھتے ہی آنکھیں چوکتی نظر آتی ہیں موڈی کو دیکھنے کے لیے بھی زبردست جوش اور اتصا ہے بیجے پی کی مہلا کاریکارتا پی ایم پر پھول پرساتی ہیں اور پردھان منتری نریندر موڈی کے اشو میک کا گھوڑا دیکھن ویجے کی طرف تیز رفتار سے دوڑتا جا رہا ہے بیتے سدھتر دینوں میں تیز دین پردھان منتری موڈی میں دیکھنی راجوں میں بیتائے ہیں پندرہ مارچ کو تیلنگانا کے ہیتراباد میں پردھان منتری موڈی کا روڈ شو تھا پندرہ مارچ کو ہی موڈی کیرل کے پتھنا مرتھا میں تھے اسی دن پندرہ مارچ کو پردھان منتری نریندر موڈی تمیل نادو کے کنیا کماری میں تھے سولہ مارچ کو پردھان منتری موڈی کرناٹک کے کل بھرگی میں تھے جو کانگریس کے اردھاکش ملکار جن کھرگے کا گریہ نگر بھی سولہ مارچ کو پردھان منتری موڈی نے تیلنگانا کے ناغر کورنون میں بھی ریلک 18 مارچ کو پردھان منتری نریندر موڈی تلنگانا کے جگتیال میں تھے اسی تاریک کو ہی پردھان منتری نریندر موڈی کرناٹک کے شو موڈا میں تھے اور اسی دن یعنی 18 مارچ کو ہی پردھان منتری نریندر موڈی تمیل نادو کے کوئیم بطور میں بھی ایک روڈ شو کیا 19 مارچ کو پردھان منتری موڈی نے تمیل نادو کے سیلنگ اور کیرل کے پلکڑ میں ریلی کی اب تمیل نادو یہ دیسائیڈ کر چکا ہے کہ 19 اپریل کو ایک ایک بوٹ بی جے پی کو جائے گا ان ڈی اے کو جائے گا اب تمیل نادو یہ دیسائیڈ کر چکا ہے اب کی بار اب کی بار چار سو پار اب کی بار چار سو پار ڈیولپ ہارک کے لیے چار سو پار ڈیولپ ہارک کے لیے چار سو پار ڈیولپ تمیل نادو کے لیے چار سو پار منگل بار تک بردھان منتری 7 تمیل نادو کا سات بار کیرل میں چار بار تیلنگانا کا چار بار کرناٹک میں تین بار اور آندھ پردیش کا دو بار دور کر چکے ہیں ایک ہفتے میں موڈی نے کیرل کے دو بڑے دورے کیے منگل بارکو پردھان منطری نریندر موڈی کیرل کے پلکڑ میں تھے اور پندرہ مارچ یعنی شکروار کو کیرل کے پتھا نام تھٹا میں ہی کانگرس کے ایک دگج نیتا ایک اینٹنی کے بیٹے اور بی جی پی امید دوار انیل اینٹنی کے لیے انہوں نے پرچار کیا تھا بی جی پی کی کوشش ہے کہ ان راجیوں میں سیٹے بڑھائی جائیں تب ہی چار سو پار کمیشن پورا ہو سکے گا بی جی پی کو اس بار ان تین راجیوں میں کھاتا کھولنے کی امید آنکھوں پر نظر ڈالیں تو دکھن کے راجیوں میں لوگ سبھا کی ایک سو انتیس سیٹے ہیں ان میں سے دو ہزار انیس میں بی جی پی کو صرف انتیس سیٹوں پر جیت ملی تھی جبکی وپکش کو سو سیٹے ملی تھی کرناٹک میں بی جی پی کا پردرشن اچھا تھا جہاں اٹھائیس میں سے پچیس سیٹوں پر اس کی جیت ہو وہی تیلنگانہ میں بھی اس نے اچھا پردرشن کیا اور سترہ میں سے چار سیٹوں پر جیت درج کی لیکن تمیل نادو آندر پردیش اور کیرل میں بی جی پی کا کھاتا نہیں کھولا دکھن ویجے ابھیان کے تحت پانچ راجیوں کی ایک سو انتیس سیٹوں کو کبر کرتے ہوئے پردھان منتری نے ای وی ایم اور ایجنسیوں کے دو روپیوگ پر راہل گانڈھی کے بیان کو نیا موڑ دے دیا ممبئی کی سیواجی پارک میں انڈی ایلائیس نے کھلے آم گوشڑا کی ہے کہ ہندو دھرم کی جس شکتی میں آستہ ہوتی ہے انہیں اس شکتی کا بیناث کرنا ہے ہندو دھرم میں شکتی کسے کہتے ہیں یہ تمیل نادو کا ہر بیقتی جانتا ہے دلی میں ستہ کا راستہ اتر پردیش سے ہو کر جا سکتا ہے لیکن اس بار انڈی اے چار سو پار کا راستہ دکشن بھارت سے ہو کر گزرے گا ہمارا لکش اس بار پانچ دکشنی رجم انڈی اے کے لیے پچاس ساٹھ سیٹے جیتنے کا ہے یہی وہ چیز ہے جو انڈی اے کو چار سو سیٹوں سے آگے لے جائے گی نیوز ایٹین اوپینین پول میں انڈی اے کو آندر پردیش میں اٹھارہ تیلنگانہ میں آٹھ کرناٹک میں پچیز کمیل نادو میں پانچ اور کیرل میں دو سیٹے ملنے کا انمان لگایا گیا ہے بی جے پی نے آندر پردیش میں چندر بابو نائیڈو کی ٹی ڈی پی اور پون کلیان کی جن سینہ کے ساتھ گٹ بندھن کیا ہے جہاں اسے دو ہزار انیس میں کوئی سیٹ نہیں ملی تھی میں آپ سب کے بیچ آندر پردیش میں ہوں یہاں مجھے کوٹپ کونڈا سے برحمہ بشنو اور مہش تینوں کا آشرباد مل رہا ہے تری دیووں کے اس آشرباد سے ہماری سرکار کے تیسرے کارکال میں دیش اور بھی بڑے نرنے لے گا کرناٹک میں بی ایس یدی یورپا کو پردھان منتری موڈی نے سمبانیت کیا یدی یورپا نے ایک جن نیتا بننے کے لیے لنگائتوں کے اچھ جاتی سموک کا ساماجی کا آدھار بنایا تھا انڈیے کی ایک تاکہ پرشت سندیش دینے کے لیے پردھان منتری موڈی نے آندر پردیش میں چندر بابو نائٹو اور پون کلیان کے ساتھ ایک بڑی سنیوکت ریلی بھی کی ہے آپ سب دیکھئے یہ سنیوک دیکھئے اس بار چنانوں کے پرنام چار جون کو آنے والے ہیں اب پورا دیش کہہ رہا ہے چار جون کو چار سو پار دکھشت بھارت کے لیے چار سو پار یہ ساپ لگ رہا ہے کہ بردھان منتری نریندر موڈی اس بار دکھشت بھارت میں پہلے سے زیادہ سمیں دینا چاہتے ہیں تاکہ بی جے پی تین سو سپتر پار کے لکشے کو پورا کر سکے تو وہیں اتر پردیش میں کانگریس کے خاموشی اکھلے شیادو کے لیے اچھے سنکیت نہیں ہیں اور اسی لیے اب سمازوادی پارٹی بھی کانگریس سے رائے برے لی اور امیٹھی میں کینڈیٹ گھوشید کرنے کی بات کر رہی ہیں اسی بیچ دعویٰ ہے کہ راہول گاندھی اور پریانکا گاندھی یوپی سے لوگ سبا کا چناہو نہیں لڑنا چاہتے اس کے پیچھے کی وجہ اب تک ساف نہیں ہو پائی ہے آپ روپورٹ دیکھیں جناوی تاریخوں کا اعلان ہو چکا ہے قریب قریب یوپی کی سیٹوں پر ہر دل سے پرتیاشی گھوشید ہو چکے ہیں لیکن سیاسی گلیاروں میں اس بات کی چرچہ تیج ہے آخر گاندھی پریوار امیٹھی اور ریبریلی سیٹ سے چناہو کیوں نہیں لڑنا چاہتا آخر ریبریلی امیٹھی سے دوری کیوں راہول اور پریانکا نے کیا سرنڈر کر دیا کیا یوپی میں گاندھی پریوار کی ویراثت اوور ہو چکی ہے یہ وہ سوال ہے جو کانگریس کی وجہ سے کانگریس سے پوچھے جا رہے ہیں کیونکہ قریب ایک مہینے پہلے اکھلے شادوں نے کانگریس کو سترہ سیٹے آفر کی کانگریس نے سترہ سیٹوں پر سہمتی بھی بنائی لیکن سترہ کی سترہ سیٹوں پر اب بھی کانگریس کے پرتیاشی میدان میں نہیں اترے تو وہیں راہ بریلی اور امیٹھی سے بھی گاندھی پریوار نے دوری بنا لی ہے جس کے بعد سواجوادی پارٹی خود دونوں سیٹوں پر پرتیاشی دیکھ لیئر کرنے کی بات کہہ رہی ہے سب سے اہم اور خاص بات یہ ہے کہ پرینکہ گاندھی اور راہل گاندھی کو لے کر کے بھی سمایواری پارٹی نے سیٹیشن دیا ہے کہ رائی بریلی سے ایک بار پھر سے پرینکہ گاندھی کا منٹ ٹول کر ان کو اتار دیا جائے ساتھی راہل گاندھی کو وائی نارڈ کے بعد ایک بار امیٹھی سے بھی پرتیاشی بنایا جائے تو کل ملا کر کے امیٹھی اور رائی بریلی کیلئے سمایواری پارٹی چاہتی ہے کہ یہ سیٹ پر کانگریس کے پریوار کے لوگ ہی چناؤں لڑے سوطروں کے مطابق پریانکہ گاندھی اتار پردیش کے رائی بریلی سے چناؤں نہیں لڑ سکتی ہے وہی راہل گاندھی کیول کیرل کے وائی نارڈ لوگ سبھا سیٹ سے چناؤں لڑنا چاہتے ہیں ایسے میں کہا جا رہا ہے کہ یو پی میں امیٹھی اور رائی بریلی کی ویراثت کو گاندھی پریوار چھوڑنے والا ہے اگر امیٹھی اور رائی بریلی کے سیاسی اتحاس کو سمجھے تو امیٹھی 1967 سے نہرو گاندھی کا گڑ رہا وہی رائی بریلی سیٹ بھی کانگریس کا گڑ رہا ہے 1980 میں سنجے گاندھی امیٹھی سیٹ سے جیتے تو رائی بریلی میں سیت تین بار گیار کانگریسی سانسط بنے امیٹھی میں راجیب گاندھی چناؤں لڑنی اور جیتی امیٹھی میں 2004 تک سونیا گاندھی کا پرتی ندھت رہا تو رائی بریلی میں 2004 سے 2019 تک سونیا گاندھی جیتی امیٹھی میں 2004 سے 2019 تک راحل گاندھی سانسط رہے تو 2024 میں سونیا گاندھی نے رائی بریلی سے چناؤں نہیں لڑنے کا فیصلہ کیا میں نے 2004 میں کہا تھا کہ کانگریس کا سنسیدی دل جائے گا اور سپا کا سنسیدی دل جائے گا انہوں ہیں پانچ اور دو جیتے تھے اب کی بار ایک نہیں جیتنا لیکن گاندھی پریوار تو کہہ رہے گا ہو سکتا ہے کہ چناؤں بھی نہیں اترپدیس سے نہیں نہیں لڑے تو پلین وادی رکھ ہو گیا میدان چھوڑ کے جانا ہو گیا جو میدان چھوڑنے کا سنکل جس نے کر لیا اس کے بارے ہم کیوں بات کریں یعنی رائے بریلی اور امیٹھی لوگصفہ سیٹ کانگریس کا گڑ رہا ہے اس سیٹ کی سب سے بڑی پہچان گاندھی پریوار ہے لیکن دوہزاد چوبیس کے چناؤں میں گاندھی پریوار نے ان دونوں سیٹوں سے دوری بنالی ہے جب کانگریس کے سہیوگی دلوں کے لیے بھی چنتہ کا وشہ ہے لیکن سب سے بڑا سوال ہے کیا 2019 کا چناؤ ہارنے کے بعد راہول گاندھی کا امیٹی سے مو بھنگ ہو چکا ہے کیا راہول گاندھی وائیناٹ کو اپنا نیا ٹھکانا ماننے لگے ہے کیونکہ مانا جا رہا ہے کہ ساؤ میں BJP اب تک چناؤں میں خاص کمال نہیں کر پائیں ایسے میں راہول گاندھی کا فوکس ساؤ کی 1930 سیٹوں پر ہے جس پر BJP کو روکا جا سکے اور 400 پار کنارے کو نکارا جا سکے بیورو ریپورٹ نیوز ایٹی ادھر بیہار میں انڈیے سے آٹنے کے بعد چراغ پاسوان کے چاچا پشوپتی پارس آج بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں پشوپتی پارس کیندری منطری پت سے پہلے ہی استیفہ دے چکے ہیں اور خبر یہ بھی ہے کہ چاچا پشوپتی پارس چراغ پاسوان کے خلاف حاجی پور سے چناؤ لڑ سکتے ہیں لیکن چناؤ کو لے کر اسے بھی بڑی خبر مہاراشت اور جھارکن سے ہے جس نے کانگریس اور اس کے گھڑ بندن کے ساتھیوں کو پریشان کر دیا ہے ریپورٹ دیکھئے جب مہاراشت میں راحل گاندھی اور انڈیا گھڑ بندھن کا یہ منج سجا ہوا تھا وہاں اُدھا تھا بھی شرط بوار بھی لیکن مہاراشت کی راجنیتی میں اصلی کھیل کا نیا کھلاڑی BJP تیار کر چکی تھی اُدھا تھا کرے کے چچیرے بھائی راج تھاکرے جب دلی میں امیت شاہ سے ملے تو اینڈیا کی ٹیم میں نئے کھلاڑی کے آنے کی تصویر ساپ ہونے لگی اُدھا تھاکرے کی پولٹکس کے پرتی دوندھوی بن کر آگے بڑھے راج تھاکرے ان کی پارٹی اس وقت مہاراشت کی راجنیتی میں گیم چینجر بن سکتی 2019 میں کینڈیڈیٹ جیتا 85 کی تو زمانت زپت ہو گئی 2014 کے لوگ سبھا چناؤو میں اسے ڈیڑھ پرتیشت ووٹ ملا ویدہن سبھا میں ووٹ 3 دش ملو 1 پرتیشت رہا 2009 کے لوگ سبھا چناؤ میں ایمینیس کو 4 پرتیشت ووٹ ملا جبکہ ویدہن سبھا میں 5 دش ملو 7 اک 3 سر ووٹ ملا اور اس کے 13 ویدھائک بھی جیتے تھے ادھف کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایمینیس بیجی پی کا سب سے بڑا ہتھیار ثابت ہو سکتی ہے شیف سینہ سے گٹ بندھن ٹوٹ نے سے بیجی پی کو مہراشت میں ماراتھی لوگوں بوٹ بینک کی چندہ ستا رہی ہے ایمینیس کو ساتھ لے کر بیجی پی ادھف تھاکرے کو کاؤنٹر کرنا چاہتی ہے تو چلیئے اسی کے ساتھ ہی سپیشل ریپورٹ میں آج کے لیے فلال اتنا ہی آپ دیکھ رہی نیوز ایمین ناجستان نمسکار